ویلکم بیک میں ہوں آپ کے ساتھ منیش باجپی چناو کے نتیجے دوہزار سترہ ویدھان سباکیم بات کر رہے ہیں جو بھی ہوں اس کی پرواہ نہیں ہے مجھے مجھے تو صرف اتر پردیش کی جنتہ کے لیے کام کرنا ہے اور ہمیشہ کام کرتے ہی رہنا ہے ہم بات کر رہے ہیں اتر پردیش کے شرم منتری شاہد منجور کی جتنا شرم کرتے ہوئے وہ دکھائی دے رہے ہیں شاید ہی کوئی دوسرا کیبنیٹ منسٹر اتنی محنت کر رہا ہو لگاتار جنتہ کی سیوہ میں لگا ہوا ہو نہ دن دکھتا نہ دکھتی رات میں تو صرف محنت کروں گا پارٹی کو جیت دلاؤں گا جنتہ کو دوں گا ہر سوویدھا محنت بھی لا رہی ہے رنگ شرم منتری کا کٹھو شرم کہتے ہیں چاہے سیاسی کرسی ہو یا پھر کوئی اور کرسی بینہ محنت کے کچھ نہیں ملتا محنت کرو تو سب کچھ ملتا ہے دراصل سماج وادی پارٹی میں کچھ ایسے نیتا ہے جو دوہزار سترہ فیدھان سباچناؤں میں جیت دلانے کے لیے پورے دنکھم سے جھٹے ہوئے ہیں شرم منتری شاہد منزور جتنا شرم کرتے ہوئے دکھتے ہوئے ہیں دکھائی دے رہے ہیں شاید ہی کوئی دوسرا کیابنٹ منسٹر اتنی محنت کرتا ہوا دکھائی دے اتتر پردیش میں سمویدن سیل سرکار ہے اور ماننے مکمنتری جی نے ہر ایشو پر سمویدن سیل کا دکھائی ہے جناوی ورث ہے لیکن مکمنتری جی نے پہلے ورث سے ہی کبھی انناو شاہد منزور کی محنت ہوئی بھی دکھائی دے رہی ہے پچھلے دنوں زلہ یوجنا آئو کی بیٹک میں تین ارب کی پریوجناو کو ہری جھنڈی دکھانے پہنچے شاہد کرسک بال امبیٹ کرواسیو نے دل کھول کر کیا ہے اس کے بعد انہوں نے اپنی ویدان سبق شیطر میں قریب پچاس کلومیٹر سائیکل چلا کر انناو میں ایک بڑی ریلی کی اور آج انہوں نے رام منوحر لوہیہ انسٹیٹوٹ کے بڑے سبھاگار میں روزگار میلہ کے مادہم سے نوکری پائی یواؤ کو مکمنتری کے ذریعے سرٹیفیکٹ دلوانے کا کام کیا سرکار میں سمائیوازی پارٹی کی سرکار میں یہاں وکاس کی بات ہو رہی ہے یہاں ترقی کی بات ہے یہاں بھائی چارے کی بات ہے اترپردیس کی سرکار کسی بھی چھیتر میں پیچھے نہیں ہیں اور جب ہم نے اچھے کام کیے ہیں تو نشیت روپ سے ہم سرکار میں آئیں گے اور اگلی بار دوہزار سرکار میں اپنی سرکار بنائیں گے فلحال شرم منتری شاہد منظور کے کام سے پارٹی بھی بہت خوش ہے اور پارٹی علا کمان خوش بھی کیوں نہ ہو جو اکلوتے منتری ہیں جو دوہزار سترہ کی جنگ میں جیت کو تبدیل کرنے میں ایڑی سے لگا کر چوٹی تک کا زور لگا دیا ہے لیکن اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ دوہزار سترہ کے ویدھاس واشناؤں میں شرم منتری کا شرم کتنا کارگر ثابت ہوگا یہ تو آنے والا ہی وقت بتائے گا لگناؤ سے کے نیوز کے لیے شبی حیدر کی ریپورٹ